موسیقی پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی اس کا مضمون تھا الجن تعلق کے موضوع پر کہ کیا ہمارے زمینی عمال کا اثر ہماری آسمانی زندگی پر ہوتا ہے یہ زبردست سوال ہے اور جیسا کہ ہمارے پہلے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ یسو نے کہا کہ اسمان پر آپ کو اس کا بدلہ ملے گا جو آپ نے زمین پر کیا اور یہ کہ اگر آپ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو خوشی منانی چاہئے کیونکہ وہ عجر جو آپ کو آسمان پر ملے گا بہت بڑا ہے اور جب وہ زیافت میں تھا تو اس نے حقیقی بات بتائی آپ کو اس کا عجر ملے گا راستبازوں کی قیامت میں اس لئے یسو سے اس طرح جوڑ رہا ہے کہ ہم دوبارہ کبھی الجن میں نہ پڑیں ہماری زمینی زندگی یہاں واقعی آخرت پر اثر ڈالتی ہے اب اس سیشن میں ہم تعلق کی بجائے ایک اور لفظ کی جانب بڑھیں گے ہم تعلق کی بجائے ایک دوسرے مسئلے پر بات کریں گے وہ دوسرا لفظ جس کا تعلق جس پر ہم بات کریں گے وہ لفظ ہے الجن وہ یہ ہے لوگ دو چیزوں کے بارے میں الجن میں مبتلا ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو نہیں صرف ایک چیز جو اہم ہے اور وہ یہ والی ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اہم نہیں یہ اہم ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دونوں اہم ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی دونوں کیسے ضروری ہیں اور وہ دونوں الفاظ ہیں لفظ ایمان اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیا ایمان رکھتا ہوں اور دوسرا لفظ ہے میرے عمال اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے ان کے ذہنوں میں یہ تصور واضح نہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یسو نے اس کے متعلق کیا سکھایا اور میں مانتا ہوں کہ مجھے آپ کے فائدے کے لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سوال کا جواب جاننا آپ کی زندگی کے لیے سب سے اہم ہے یہ نہیں کہ مجھے کہاں رہنا ہے کس سے شادی کرنی ہے کیا کام کرنا ہے یہ نہیں کہ ہمارے بچے کتنے ہونے چاہیئے اہم یہ ہے میں کیسے اس بات کو یقینی بناوں کہ جب میری زندگی ختم ہو میں اس جگہ میں اس جگہ جاؤں جہاں میں جانا چاہتا ہوں یعنی جنت میں بائبل میں ابرانیو کی کتاب میں ایک بہت سادہ اور واضح آیت ہے یہاں لکھا ہے ابرانیو ناماباب اور ستائیسویں آیت اور جیسا کہ یہ مکرر ہے مکرر کسی اور نے اس سے ٹھہرایا ہے آدمیوں کے لیے مرنا مکرر ہے ایک بار ایک بار مرنا بار 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 مرنا مکرر نہیں یہ نہیں کہ مر کر واپس آنا اور پھر مرنا ہے آدمیوں کے لیے مرنا مکرر ہے ایک بار اور آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے کہ عدالت اس کے بعد ہوگی اور فرض کریں یہ میں ہوں یا آپ ہیں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مکرر ہے اور پھر عدالت کا سامنا ہوگا اسی وقت میرے مرتے ہی میری عدالت ہوگی وہ عدالت کس بات کی ہے جواب ہے آپ کہاں جائیں گے آپ کی منزل کیا ہوگی مرنے کے بعد کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں آپ کہاں جائیں گے اور جب بھی آپ مریں گے یا میں مروں گا ہم ان دونوں میں سے ایک جگہ جائیں گے کتنی مدد تک یسو نے ان دونوں جگہوں کے بارے میں کیا کہا شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ اس جگہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے وہ ایک بات جس کا آپ پختہ یقین کر لینا چاہتے ہیں پختہ یقین یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جنت میں کیسے جائیں ایسا واقعی مقرر ہے کہ آپ مریں ایک بار اور پھر عدالت ہو میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا کل اور میری والدہ جن کی عمر اسی برس سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہیں اور جب میں پچھلی بار ان سے ملنے گیا گھر کے عقب میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کی اور کہا ماں اپنی موت کے متعلق کیا تیاری ہے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ کو کتنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گی اس سے اہم اور کوئی سوال نہیں یہاں آپ کے لئے کیونکہ ہمارے ایک دوست کا بہت بہارک ایکسیڈنٹ ہوا دو ہفتے پہلے جوان تھا اور انتقال کر گیا ایک دھجکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم مرنے والے ہیں پر نہیں جانتے کب مریں گے پر جب بھی ہم مرتے ہیں عدالت کا سامنا کرتے ہیں اور میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو یسو نے عدالت کے بارے میں سکھایا یہ ہے کہ میں نہیں جانتا اور کیسے جان سکتا ہوں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلے وہاں نہیں گئے آدمیوں کے لئے صرف ایک بار مرنا مقرر ہے اس لئے اگر آپ کی وفات ہو جائے آپ واپس آ کر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے دراصل یسو نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے آسمان سے یہ بتانے کے لئے بھیجا ان سب چیزوں کی سچائی کیا ہے اور جب وہ اس دنیا میں تھا یسو نے اس حقیقت کے بارے میں بتایا کہ وہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے وہ پہلی مرتبہ اس لئے آیا تاکہ اپنی جان دے اور دوسری بار آ رہا ہے کہ عکمرانی کرے اور بادشاہ بنے اور یسو جب دوسری بار آئے گا تو تخصیم کرنے آئے گا اس نے بتایا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جو زمین پر اس کی دوسری آمد پر موجود ہوں گے اور درج ہے یہ متی کنجیل کے پچیسویں باب میں اور یسو اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے ابن آدم اور یسو متی پچیسویں باب کی کتیسویں آیت میں کہتا ہے وہ دو جگہوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ ان میں سے ایک کو جس طرح بیان کرتا ہے وہ بہت حیران کن ہے یسو نے ابن آدم کہا اپنے آپ کو آئے گا مستقبل میں اپنے جلال میں اور اپنے جلال میں آئے گا تمام مقدس فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو پھر وہ زمین پر اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا کیونکہ اس وقت وہ آسمان میں ہے اور وہ تمام قومیں جو اس وقت زندہ ہوں گی اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جس طرح ایک چروہاں اپنی بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اب غور سے سنیں کیونکہ یسو ظاہر کرنے جا رہا ہے ان جگاؤں اور مقاموں کو پھر بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا اے ویرے باپ کے مبارک لوگو اس بادشاہی کو میراس میں لو جو بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے سو یہ ایک بادشاہی ہے آسمان کی بادشاہی جو تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا اور یہ کہتا ہے پھر وہ اپنی بائیں طرف والے لوگوں سے کہے گا اور کہے گا مجھ سے دور ہو جاؤ اے ملاؤنوں ارے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمیشہ کی آگ میں یہاں انسانی تاریخ کا عظیم استاد ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور وہ مبالغہ رائی بھی نہیں کر رہا وہ سچائی کو سیدھا سیدھا بیان کر رہا ہے یسو نہیں چاہتا کہ کوئی غلط فہمی میں یا غیر یقینی حالت میں رہ جائے اس لیے وہ کہتا ہے ہمیشہ کی آگ میں اور اب یہاں وہ بات ہے جسے صدمہ پہنچے گا ہمیشہ کی آگ جسے ہم جہنم کہتے ہیں ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جہنم انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی نہیں ایسا ہرگز نہیں تھا یہ بنائی گئی باغی ابلیس شیطان لوسیفر اور بڑے اجدہا کے لیے اور ان باغی فرشتوں کے لیے جنہوں نے ابلیس کی پیروی کی اور خدا نے ایک جگہ بنائی اس نے جگہ بنائی ان کی عدالت کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اس نے ان کی عدالت کرنی ہے اور انہیں پھینکنا ہے جہنم میں مگر انسانوں نے بھی بالکل اسی طرز پر خدا کے خلاف بغاوت کی اسی طرح جس طرح شیطان نے کی خدا نے کہا جھوٹ نہ بولو ہم جھوٹ بولتے ہیں چھوڑی نہ کرو ہم چوری کرتے ہیں زنا نہ کرو ہم زنا کرتے ہیں یہ قادر مطلق تمام چیزوں کا خالق خدا ہے جو انسانوں سے کہہ رہا ہے مت توڑو میرے حکم کو اور ہم کیا کرتے ہیں ہم انہیں توڑتے ہیں ہم بغاوت کرتے ہیں اور حتیٰ کہ جب خدا ہمیں گناہ سے روکنے کے لیے سزا سنا رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم بغاوت کرتے ہیں بلکل شیطان کی طرح اور خدا جو راستواز ہے سچا منصف ہے ایک ہی طرح کے گناہ کی دو مختلف سزائیں نہیں دے سکتا ایک ہی طرح کے گناہ کی نہیں دے سکتا یہ انصاف نہیں ہوگا اگر آپ یہ گناہ کریں تو یہ سزا ہے اور اگر آپ وہ گناہ کریں اس کی بھی سزا وہی ہے دوستو خدا نائنصافی سے نہیں نابتہ خدا راست ہے کیونکہ انسانوں نے چاہا کہ خدا کے خلاف بغاوت کریں خدا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا خدا انہیں بھی اسی جگہ بھیجے گا جہاں اس نے بغاوت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا یسو اس کے بطالق مزید بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر وہ سب ہمیشہ کی سزا کے حق دار ہوں گے لہٰذا قادر مطلق کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا ہمیشہ کی سزا ہے یہ حتمی ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ سزا ہمیشہ رہے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ راستباز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے خدا سے جدائی کو موت کہا گیا ہے یہ نہیں کہ آپ کا وجود ہی نہیں رہے گا بلکہ آپ خدا سے جدا ہو جائیں گے خدا کا ساتھ زندگی ہے کیونکہ خدا زندگی ہے میں حق اور زندگی ہوں یہ جشن اور مسررت اور خوشی شکر گزاری اور اتمنان اور اسمانی باپ کے ساتھ رہنے کا وقت ہوگا دوسری طرف جدائی وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کیا نہیں کرنا چاہتے آپ جہنم میں نہیں جانا چاہتے اور ایک بات جو خدا اور یسو کے بارے میں سچ ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں اس نے جہنم انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ وہاں ہوں اور اگر آپ دیانت داری سے فیصلہ کریں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم جہنم میں دوستوں کے ساتھ بڑی پارٹی کریں گے وہ جہنم کو محس خیالی سمجھتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جہنم ایک پارٹی کرنے جشمن آنے یا اچھا وقت گزارنے کی جگہ ہے وہ عذاب کی جگہ ہے اس لئے یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ ہماری زندگی کا سوال ہے اور کیا آپ اس بات کو سمجھیں جو یسو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کہا جاؤ گے تم ہمیشہ کی زندگی میں جاؤ گے یا ہمیشہ کی ہلاکت میں جاؤ گے اور جب یسو زمین پر تھا اس نے یہنہ کی انجیل میں بار بار یہ کہا خدا نے مجھے بھیجا اور عدالت کرنے کا اختیار دیا جو عبدی ہے اس لئے اگر آپ گھوھر کریں ہم سب زندگی گزارتے اور مر جاتے ہیں اور اس کے فوراں بعد عدالت ہوتی ہے اور وہ عدالت بتاتی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے ہم آسمان پر جائیں گے یا جہنم میں جنت میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک مختلف سوال ہے اور جہنم میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا مجھے لفظ ہم نہیں کہنا چاہئے جبکہ کچھ لوگ وہاں جائیں گے ایک مختلف سوال ہے لیکن لیکن کیسے وہ کسوٹی کیا ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں یسو یسو کش بنیاد پر کہے گا تم تم جنت میں جا سکتے ہو اور تم نہیں جا سکتے کیونکہ بائبل کہتی ہے شریر کی ہلاکت میں خدا کی خوشنودی نہیں وہ اسے پسند نہیں کرتا اور یہ اس کی مرضی نہیں ہے ذرا یہ آج سنیں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو اے خدا کیا تُو چاہتا ہے کہ کوئی انسان جہنم میں جائے بلکل نہیں اگر خدا ایسا نہیں چاہتا اور اگر آپ بھی ایسا نہیں چاہتے اور یسو بھی ایسا نہیں چاہتا تو پھر زمین پر ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ بہت بڑا سوال ہے کیا آپ جواب جانتے ہیں یہ تین حروف کا لفظ ہے کیونکہ اس بات کا تائیون کہ ہم کہا جائیں گے اس بات پر ہے کیا ہم نے گناہ کا حل نکالا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بائبل بڑی واضح تعلیم دیتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور ہم سب گناہ کر کے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے اور بنیادی طور پر خدا نے کہا تھا گناہ نہ کرنا یاد کریں یسو جو ایک ماہر استاد ہے اس نے کہا وہ موجود تھے آدم اور ہوا جو واقعی موجود تھے یہ کوئی تمثیل نہیں یہ کوئی کیاس ارائی نہیں یہ سچا تاریخی واقعہ ہے اور خدا نے آدم اور ہوا سے صاف کہہ دیا تھا اگر تم نافرمانی کرو گے تو مر جاؤ گے اور ایسا ہی ہوا گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا نے ایک بہت بڑے حادثے میں پھر اپنی تمام تر اولاد کھو دی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کی تمام تر نسل آپ نے دیکھا نیاد نامے کے مطابق ہم جو انسان ہیں ہم خدا کی نسل کہلاتے ہیں ہم اس کی شکل و شبیہ پر اور اس کی صورت پر پیدا ہوئے مثال کے طور پر فرشتے کروبی سرافیم اور چارجاندار وغیرہ وہ خدا کی شکل و شبیہ اور صورت پر تخلیق نہیں ہوئے مگر صرف انسان اس نے انہیں بنایا جب آدم اور ہوا کی اولاد پیدا ہوئی لکھا ہے وہ بلکل ان کی شبیہ اور صورت پر تھی تو اس نے اسے اپنے اولاد کے طور پر اپنی ماند بنایا اس کی ماند تھا لیکن وہ خدا نہیں تھا لیکن اس کی نسل تھا اس لیے کہ آپ اس غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب خدا کی نسل نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور غیر معبودوں کی عبادت کی اور انتہائی گناہ میں زندگی گزاری لوگوں کو قتل کیا بعد اخلاق بن گئے اس نے کیسا محسوس کیا خدا نے یہ کیسا محسوس کیا اگر آپ والدین ہیں تصور کریں آپ کا بیٹا یا بیٹی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا لیکن خدا نے یہ دکھ سہا یسو اس حقیقت کے مطالق بات کرتا ہے کیونکہ ہم سب نے بغاوت کی اور بار بار گناہ کیے کہ ہم خدا کیوں ہم نے وہ نہیں کیا جو وہ چاہتا تھا ہم نے اس سے پیار نہیں کیا اس کی مرضی کی پرواہ نہیں کی ہم نے وہ ہی کیا جو ہم کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے اسے غصہ آیا درحقیقت یہ غصے سے بڑھ کر تھا بائبل اسے غزب کہتی ہے خدا نے نہ صرف انسانوں کو دشمن کی صورت میں دیکھا بلکہ بائبل سکھاتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے غزب سے بھر گیا آئیں اس مسئلے کا حل نکالیں کیا آپ نے بہت بار گناہ کیا ہے یقینا کیا ہے اور میں نے ہاں کیا ہے کیا خدا نے مجھے دشمن کی طرح دیکھا ہے ہاں میرے لیے غزب سے بھر کر ہاں کیا میں کھو گیا تھا ہاں میں اس کا کیا حل کر سکتا ہوں کیا یہ جاننا ضروری نہیں میں کیا کر سکتا ہوں میرا خیال ہے ہم اکثر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں ہم اس کا ہم غلط جگہ پر اس کا جواب تلاش کرتے ہم اپنے ذہن میں جواب ڈھوڑتے ہیں یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایسے جیسے وہ ہم ہیں جو اپنی منزل کا تائی ان کرتے ہیں اس لئے ہم کچھ تدبیریں لے کر آتے ہیں اگر میں یہ کروں خدا مجھے فردوس میں داخل ہونے دے گا پر خدا کہہ رہا ہے میں یہ نہیں چاہتا یہ وہ کام نہیں جو میں نے کہے اور تم کون ہوتے مجھے بتاؤ کہ میں کس بنیاد پر تمہیں جنت میں بھیجوں لہٰذا ہم زیادہ تر کیا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں اس معاملے میں مجھ سے واقعی کافی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں میں سخت کوشش کروں گا جب خدا ہمیں بہت جدو جد کرتے دیکھے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے لو تم نے بہت کوشش کی ہے اس زیافت میں شامل ہو جاؤ کیا واقعی غزب سے بھرا ہوا خدا دوسری جانب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کامل نہیں کوئی بھی کامل نہیں خدا راست ہے اور یہ سچ ہے اور خدا کا اپنا ایک پیمانہ ہے آپ جانتے اور اچھے کاموں کو بھی جانتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے اس پیمانے پر جس کے دو پلڑے ہیں جب تک ہمارے اچھے اعمال کا وزن ہمارے برے کاموں سے زیادہ ہے جو ہم نے کیے تو خدا ہم سے کہے گا کہ تم نے کر دکھایا تو دیکھیں ہم نے حل نکال لیا کہ آپ سمجھے ہم نے کیا حل نکال یہ حل نیک عمال ہیں یہ نیک عمال ہیں نیک عمال اگر میں کافی نیک عمال کروں اور بھرے عمال اور گناہوں کی تعداد کم ہو تو خدا مجھے جنت میں داخل ہونے دے گا کیا یہ دلچسپ حل نہیں میں نے یسو کو ایسا کبھی بھی کہتے نہیں سنا بلکہ وہ کہتا ہے یہ سچ نہیں مجھے یاد ہے ایک بار میری ایک کروڑ پتی شخص سے بات ہوئی اس کا یہی ماننا تھا اس نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں میں ایک سوال کا جواب جاندہ چاہتا ہوں سو میں نے ایک لکیر کھینچی سفر سے ایک سو تک اس نے کہا یہاں آپ بہت برے معلوم ہوتے ہیں اور یہاں آپ خدا کی طرح ہیں یہاں بلکل کامل ہیں سو میں نے کہا تو مجھے آدھے سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے یہاں پر لہذا میں نے اسے کلم دیا اور کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں تک اس کو ڈرو کرنا چاہیے جنت میں داخل ہونے کے لیے مصبت سمت میں کتنی دور تک اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے کلم پکڑا اور اسے اس لکھیر پر آگے پیچھے لے جانا شروع کر دیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا صحی کہا اگر آپ سمجھیں یہ 67.25 فیصد ہے اور 68 ہو تو پھر آپ کہاں جائیں گے اوہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے تب کیا ہو اگر آپ کو پتا چلے کہ خدا نے کہا کہ آپ موقع کھو چکے سب ختم ہو گیا اگر آپ نے گناہ اور بغاوت کی سب ختم ہو گیا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آپ کھو چکے میں کیا کر سکتا ہوں اس نے مجھ سے کہا کچھ نہیں کیا مطلب کچھ نہیں اس نے کہا خدا کے خلاف بغاوت کی سزا سزا موت ہے خدا نے کہا بغاوت کی سزا سزا موت عبدی موت مجھ سے دور ہو جاؤ میں پاک ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں پر نہیں اور اس لیے جب ہم واپس آکر جج سے کہتے ہیں میں سزا موت کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتا میں نئے سری سے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں تو جج کیا کہے گا نیک عمال سزا بعض دفعہ جان بوجھ کر بعض دفعہ بار بار منصف کیا کرے گا کیا خدا کو غصہ آیا لکھا ہے غصہ نہیں وہ غزبناک ہوا کیونکہ آپ نے اور میں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہم کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے آپ خدا کو الزام نہیں دے سکتے خدا نہیں چاہتا کوئی بھی وہاں جائے ہم نے یہ انتخاب کیا کیا آپ کو علمیہ کا اندازہ ہوا نہ صرف علمیہ کا بلکہ خدا کے متعلق کیا خیال ہے کیونکہ خدا کا دل بہت بڑا ہے اور وہ لوہوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ لوہوں سے ایسی ہی محبت کرتا ہے اور وہ بد ترین چیز جس کے بارے میں خدا سوچ سکتا تھا اپنے بچوں کو کھو دینا ہے لیکن سب نے گناہ کیا اور بغاوت کی ہے تو آپ کے پاس کیا حل ہے اس آدمی نے مجھ سے کہا میرے پاس کوئی حل نہیں میں نے ہوتی اور اگر آپ کو دلچسپی ہو تو اگلی بار جب ہم بکٹھے ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے خدا کا منصوبہ